اگلا سوال سعادتی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے پیسے سے اپنے بہن کی طرف مرہوم بہن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں اپنے مرہوم بہن کی طرف سے قربانی کر سکتی ہوں اور اسی طریقے سے اگر میں کروں گی تو کیا وہ گوشت میں اور اپنے گھر والے مل کر اس کو کھا سکتے ہیں یا صرف مکمل طور پر صدقہ کرنا پڑے گا بھائی دیکھیں اس سلسلے میں میت کی طرف سے قربانی کی سلسلے میں میرے نتیک معتدل راہ یہی ہے کہ اولا تو انسان مکلف ہے وہ یا اس سے مطالبہ ہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا اصل قربانی کیا ہے وہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے اصل قربانی ہے ہے گی نہیں اس لیے ہر شخص جو قربانی کی اصلاحات رکھتا ہے تو اولا وہ مکلف ہے کو اپنی طرف سے قربانی کرے اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ چیز غیر مشروع ہوگی دوسری چیز میت کی طرف سے جو قربانی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ سنت نہیں ہے سنت ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کسی حدیث سے سراحتن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میت طرف قربانی کرنے کا حکم دیا ہو بعض حدیث سے اشارہ مل رہا ہے بعض سے صرف اشارہ مل رہا ہے اور جو سب سے قوی اس سلسلے میں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت کا مالی عبادت جو بندہ کرتا ہے کسی طرف سے وہ پہنچتی ہے لہذا یہ چیز کیا ہے وہ عبادت پہنچے گی انشاءاللہ جائز ہے تو جو بہن کہہ رہی ہیں اگر وہ ان کے اس طرح پہلے اپنی طرف سے کریں یا یہ ہے کہ وہ گھر میں مکلف ہیں کوئی دوسرا یعنی اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہیں ہے گی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ آئے تو ٹھیک ہے وہ اپنی بہن طرف سے قربانی کرنا چاہیے کر سکتی ہیں یہ جائز ہے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عدر ان کو دے گا اس کا عدر ان کو دے گا دوسری چیز جہاں تک گوشت کے کھانے کا تعلق ہے اس سلخلے میں کوئی ممانعہ توارد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قربانی میں مردوں زندوں دونوں کو شریک کیا کر دے تو وہ گوشت اب تقسیمی کیا دیا کر دے تھے حالانکہ کہتے ہیں عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور علمہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحبے طرف سے اس طرف گئے ہیں کہ اسے صدقہ کر دیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدقہ کے حکم ملے سے اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو اختیار ہے الحمدللہ چاہے خود کہاں یا پورا پورا صدقہ کر دیں لیکن صدقہ کر دیں تو اختلاف سے بچنے کے ہی طریقہ بہتر ہے جی شیخ مطرم یہاں پر مالی عبادت سے لے کر ایک نکتہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس میت سے کوئی تعلق ہو پرانا تو تب ہی میت کی طرف سے خوربانی یہ بات غلط ہے اس کی کہاں سے دلیل ہے یہ دلیل کہاں سے جیسے اللہ کے رضوح افیل نے فرمایا کہ والدون صالح یا دعو لہو ہے یہ کہاں یعمل لہو ہے تو اس کا نہیں میری سنیے بات سنیے تو کیا مطلب یہی کہتے ہیں دعا صرف بچے ہی گے بچے کے دعا قبل نہیں ہوگی ساتھیوں نے ہی پہنچے گی دوسرے کو نہیں یہ تو زبانی ہو جائے گی پھر تو تو پہنچے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحدید کرنا کی نیک اولاد ہی کی خوربانی یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور یعنی اس کے بیان کیا کی یعنی بطور استحسان کے کہ وہ شخص اگر کہتے تھے کہ میں جاتا رہتا دو شخص اگر جو ہے آپس میں کسی بات پہل اختلاف کر رہے ہیں کسی نے قسم کھالی تو میں جا کر اس طرف سے قسم کا فرمائے ادا کر دیتا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام بگیر حلال کے نہ لیا جائے اگر وہ بھول جائے کفارہ نہ دے تو اللہ تعالی کے نام سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے تو اس طریقے سے بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے جانسوں سے اس پر اجمع نقل کیا ہے کہ مالی عبادات کوئی ضروری نہیں ہے صرف اولادی کی طرف سے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی کوئی تعلق کوئی تربیت کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی ایکس وائز ایٹ کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کی طرف سے کون ایسے کر رہا جسے آپ جو ایک نکتہ پیدا ہے کون ایسے کر رہا ہے ہر آدمی جو ہے کرتا اسی سے کوئی تعلق رہتا ہے دوستانہ تعلق ہے کھاندانی تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے ورنہ کوئی ساتھ چلتا ہے چلتا ہے آدمی کہے ہاں کروین کر رہے ہیں یعنی تربیت کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی ہے اس کی شرط نہیں ہے اس کی دلیل نہیں آئے ہیں آپ مثال کے طور پر میں اپنے دادا کی طرف سے کرنا چاہوں یا کوئی بھی اپنے دادی کی طرف سے کرنا چاہوں ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں زندگی میں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کے دادا تو ہے نا کوئی ضروری ایک دیکھا ہے آپ نے دیکھیں آپ نے اگر دیکھیں تب ہی آپ کے دادا ہوں گے اگر نے دیکھیں آپ دادا نہیں رہیں گے نہیں مگر ہماری تربیت میں ان کا بھائی تربیت بھائی تربیت کلفز آپ کہاں سے لے آ رہے ہیں یہ کہاں دلیل اس کی کہاں آئے یعنی کسی کو نیک بنانے میں جیسے نکتہ یہی پیش کیا جاتا ہے بھئی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کو نیک بنائے ہو یہی اکسل سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ نکتہ پیدا کرنا کہ ہاں تربیت میں دخل ہو طبیعتوا پہنچے گا یہ نکتہ کہاں سے آ جائے جی حد سزا واہریت طرف جانا جو ہے انسان کو بھٹکا دیتی ہے یعنی اس کی کوئی مکمل یعنی کیا بڑی دلیل کیا ہے کوئی کسی کے طرف سے صدقہ بلکہ خود مقدمہ مسلم ہے کہ امام عبداللہ صدقہ کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے صدقہ کے بارے میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے تو کوئی کس طرف سے صدقہ کرے دعا کرے یہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہے کون سی بڑی دلیل ہے جس سے بھائی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے جبکہ یہ علماء کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں صدقہ غیر طرف سے کیا جا سکتا ہے آپ نے اس کی کوئی تحرید نہیں کی کہ کون کرے ہے نا ٹھیک ہے ہو سکتا دلیل کی وہاں ضرورت ہے جو لائکہ منع کرے کہ ہاں بھائی اس کی کیا موانتی دلیل ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ